موسیقی ایکیٹ کے حوالے سے ہم ڈیفرنسیشن پہ ہی بات کر رہے تھے اس لیکچر میں ہم بات کریں گے ہائر آرڈر ڈریویٹیو اور سیریز ایکسپینشن آف فنکشن جس میں ہمارے پاس میکلاورن سیریز ہے اور ٹیلر سیریز ہے اور دیکھیں گے کس طرح سے کس طرح کے ایم سی کیوز ہمیں جہاں وہ ایگزیمنیشن میں آئیں گے یا ایکیٹ کے اندر پوچھے جائیں گے اور ہم ان کو کس طرح سے اٹیمٹ کرتے ہیں ہم سٹارٹ ہی کرتے ہیں ایم سی کیوز سے سب سے پہلا ایم سی کیوز ہے بہت سمپل ہے جو کہہ جی اب وائی فور کا یہاں پہ مطلب ہے کہ فورتھ ڈریویٹیو کیا مطلب ہوا فورتھ ڈریویٹیو آف تک ہیون فنکشن اب ہائر آرڈر ہائر ڈریویٹیو میں سب فرمولے سب چیزیں سیم رہتی ہیں صرف ہم کیا کرتے ہیں کہ اگین ڈریویٹ فنکشن کا ڈریویٹ فنکشن لیا جاتا ہے یعنی ڈریویٹیو تو ڈریویٹیو لیا جاتا ہے جیسے وائی فور سے کیا مراد ہے اس فنکشن کا میں جو ہے ڈریویٹیو لوں گا ویڈ ریسپیکٹ ٹو ایکس تو وہ بنجے گا ڈی وائی بے ڈی ایکس جس کو میں ڈی ون کا نام دوں گا یا وائی ون کا نام دوں گا جو کی ہو جائے گا پاور فرمولا کو دابق فور ایکس کی باور فور مائنس ون وچھ اس ایکول ٹو 3 ٹھیک ہے اس کے بعد دوبارہ سے میں اس کا ڈریویٹیو لوں گا ڈی بے ڈی ایکس دوبارہ سے ڈریویٹیو لیا جائے گا کس کا ڈی وائی بے ڈی ایکس کا جو بنتا ہے ڈی ٹو وائی بے ڈی ایکس سکویر جو بن جائے گا وائی ٹو کے ایکول ٹھیک ہے اب اس کا مطلب ہے اس وائی ٹو کو جب میں ڈریویٹیو لوں گا تو فور کوفیشن باہر آ جائے گا ایکس کیو کا ہو جائے گا 3 ایکس سکویر تو 4 انٹو 3 3 ایکس سکویر تو آ جائے گا 4 انٹو 3 12 ایکس سکویر اس طرح جب میں اس کا وائی 3 تھرڈ ڈریویٹیو لوں گا یعنی اس کا دوبارہ سے ڈریویٹیو لوں گا تو یہ میرے پاس بن جائے گا 12 کوفیشن ہے باہر آ جائے گا ایکس رکا وہ میرے پاس کیا ہو جائے گا y 4 تو 12 ٹائم 2 which is 24 آہ سوری یہاں پہ 12 ویکس میرے پاس ہے آہ 24 جو ہے کوفیشنٹ ہے باہر آ جائے گا اور dx باہر دیکس is 1 تو 24 ٹائم 1 is equal to 24 اس کا مطلب ہے 4th derivative of the given function کیا ہے 24 so I'll select 24 as my answer next mcq میرے پاس ہی if y equals e raised to power e raised to power 20x then y 4 یعنی اس given function کا 4th derivative کیا ہوگا ٹھیک ہے اب دیکھیں اس میں اگر میں اس کا 1st derivative لیتا ہوں let's say اس کا 1st derivative لیتا ہوں تو 1st derivative اس کا آ جائے گا e raised to power 20x e raised to power 20x ہی ہوتا ہے and then without ہم exponential جو ہے go derivative لیتے ہیں e raised to power 20x کا میں یہاں پہ لے رہا ہوں derivative with respect to x ٹھیک ہے تو e exponential ہم نے دیکھا تھا e raised to power x e raised to power x ہوتا ہے اب اگر e raised to power 20x ہے to e raised to power 20x ہو جائے گا and then ہم derivative لیں گے with respect to x کس کا 20x اب 20x derivative کیا ہوتا ہے 20 ہوتا ہے اس کا مطبع 20 e raised to power 20x ٹھیک ہے یہ اس کا ہو گیا first derivative y1 this is y1 اب اگر میں y2 لے لوں تو 20 times 20 20 times 20 into e raised to power 20x آ جائے گا ٹھیک ہے اسی طرح سے اگر میں y3 کی بات کر لوں y3 کی بات کر لوں اب آپ کو complete لینا نہیں ہے اس کا مطلب ہے اگر 20 times 20 times 20 یہ y3 کے لیے ٹھیک ہے and then e raised to power 20x اس طرح سے y4 لے لہی دیکھیں پیٹرن 20 times 20 times 20 times 20 into e raised to power 20x so this is اگر آپ ان سب کو ملٹیپیئے کریں 204 4 208 16 16 یہاں سے آگیا اور آگے 4 0 1 2 3 4 0 e raised to power x 20x so what is this unit 10 100 1000 10,000 100,000 ٹھیک ہے 160,000 and e raised to power 20x is your answer اس کا مطلب ہے i will go for option b تو بجائیے کہ آپ اس کو completely derive کریں 1st derivative 2nd derivative 3rd derivative ہم نے دیکھا جو 1st derivative اس میں 20 آگیا اس کا مطلب ہے میں نے کیا 20 multiply by 20 multiply by don't go for 20 times 4 یہ نہیں کریں گا 20 times 4 یا یہ کر سکتے 20 raised to power 4 20 raised to power 4 e raised to power 20 x so اگر اگر اس perspective میں کرنا چاہیں تو یہ آپ پاس right answer دے گا لیکن اس میں آپ confused ہو رہے ہیں تو جسٹ آپ دیکھیں کہ 1st derivative میں میرے 20 times 20 x 20 20 رہا ہوں اور اس کو ہم یہاں پہ کوپی کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تاکہ اس کو ایک ترتیب میں ایک order میں ہی solve کرتے ہوئے لے کے چلیں چلیں یہاں میں نے اس کو کو کوپی کر لیا سو اگر میں اس کا 1st derivative لیتا ہوں تو آج اگر dy by dx which is equal to یہ function اگر u ہو جائے تو یہ function ہو جائے گا v یہ function ہو جائے g v یعنی 1st function as derivative of 2nd function sine function derivative cause x اس کے بعد plus 2nd function as derivative of first second function sine of x as derivative of second function x derivative x ہوتا is کا madabh x sine of x آئے گا اس کے جگہ اگر y لکھتے ہوں it will be easy اب y کیوں لکھ رہا ہوں چونکہ میرے پاس 4 statement جن میں سے کوئی ایک character ہے 2nd derivative 1st derivative y کی صورت میں جتنا کوشش کروں کہ اس کو جتنا simplify کر سکتا ہوں اب مجھے 2nd derivative بھی لیے لیے بکز جو 2nd derivative involved ہے d2 y by dx یعنی 1st derivative 2nd function cause x ہوتا ہے minus sin x ٹھیک اس کے بعد plus 2nd function as it is derivative of 1st جو کہ بنتا ہے ex cause of x ہی بنتا ہے ex cause of x ہی بنتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد plus y d y by dx d y by d y by dx اب میں supposition کر لیتا ہوں جیسے اگر آپ دیکھیں تو میں suppose کر دیکھ لیتا ہوں کہ میرے پاس situation کیا بنتی ہے چلے جی میں current بھی change کرنوں یہ بنجھے کہ minus e raised to x sin of x اور آپ دیکھیں plus ex cause of x اگر آپ یہاں سے دیکھیں e to the power of x cause of x یہ بنجھے dy by dx minus y dy by dx minus y تو میں لکھوں کہ dy by dx minus y minus y ٹھیک اور plus dy by dx plus dy by dx یعنی میں نے کیا ex cause of x کی value یہاں سے لی تو میں نے بس بن دیکھیں what is ex sine of x given function y equals e raised to x sine of x اس کا مطلب ہے اس کی جگہ میں کیا put کر سکتا ہوں this is actually y یہ میرے پاس کیا ہے y اب میں اس position سب سٹیٹمنٹ کیمبرنیر ٹھیک ہے dx سکوئر یہاں پہ سکوئر بھی ہے dx سکوئر تو دیکھیں minus y minus y minus 2 y اور dy dx plus dy dx 2 dy dx اور اگر یہ state دونوں چیزیں جو ہے اگر ہم ان کو left سائد پہ لے آئیں right سے تو یہ ہمارے پاس سٹیٹمنٹ جو پنتی ہی دکھائی دے رہی ہے وہ کیا ہے d 2 y by dx squared minus plus 2 dy آجے گا minus 2 dy by dx is equal to 0 put کرنا ہے اور minus 2 آجے کہ plus 2 y is equal to 0 so this is what the statement is یہ ہمارے پاس statement ہے اب اگین میں آپ کو explain کر رہا رہا ہوں اس لئے took me time otherwise یہ بہت small time لے گا ٹھیک ہے اور آپ بڑے آرام سے اس کو simplify کر سکتے ہے which is option number a so option a is the right answer because d y by dx squared minus 2 dy by dx plus 2 y equals 0 next ہمارے پاس mcq ہے expansion of functions related اب ہم series expansion کریں گے functions کی اس طرح سے کہ if f equals 1 over 1 plus 6 then اس کو اگر expand کریں تو option a b c d ہے اب expansion کرنے کے لئے جو concept ہے اگر میں تھوڑا سو بتا دوں for example ہمارے پاس this is my x axis and this is my y axis ٹھیک ہے this is x axis this y axis اب میرے پاس ایک polynomial ہے اور اس کا function graph کرتا ہوں یہاں پہ let's suppose this is a function ملکہ میں تھوڑا سا view draw کرتا ہوں let's suppose this is a function اب i am interested کہ میں اس function کو at یعنی اس function کو at یعنی zero پہ evaluate کروں یعنی f of zero پہ evaluate کروں اور مجھے پتا ہے اس کا second derivative مجھے پتا ہے اس کا third derivative مجھے پتا ہے یعنی third derivative کو triple میں لکھ دیں اور اس طرح f of zero پہ مجھے پتا ہے کہ function کیا evaluation دیتا ہے اب میں suppose کرتا ہوں کہ اگر میں function کو evaluate کروں یعنی اس کا مطلب ہے اگر میں single function لے لوں یعنی one variable introduce کروں یعنی میرے پاس اگر one term introduce تو میرے پاس constant function بنتا ہے یعنی جو polynomial define or approximate or p for polynomial polynomial of x یعنی polynomial as a function of x کیا بن جائے گی constant function اب میں suppose کرتا ہوں کہ اگر میں چاہتا ہوں کہ اگر polynomial کو 0 پہ evaluate کرتا ہوں تو مجھے وہ value دے جو function دیتا ہے 0 پہ اور اسی طرح سے اگر میں اس کا first derivative لے لوں p prime اس کو evaluate کروں 0 پہ تو وہ مجھے value دے جو function 0 پہ value دے رہے اب اگر میں کسی بھی function کا first derivative لیتا ہوں ٹھیک ہے اور میں suppose کرتا ہوں کہ single variable ہے تو definitely وہ مجھے constant ایک number دے گا اور number کی اگر آپ میں slope draw کروں ٹھیک ہے اٹ suppose وہ کوئی بھی slope ہے سو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ this is not the right approximation چونکہ اس function کے کچھ اقت point تو اس پہ لائک کریں luckily but actually پورے function کی اچھی approximation نہیں ہے because function is going like this way اب میں کہتا ہوں کہ میں اس کے اندر کچھ اور terms add کرتا ہوں f prime of p first derivative at evaluated 0 equal ہوگا اس polynomial derivative جب وہ equal ہونا چاہیے جب polynomial second derivative لیں گے اس کو 0 پہ valid کریں تو basically جب آپ terms add کرتے جائیں گے تو that will be the better approximation اور یہاں تک آپ infinity to لے جائیں and this is called اس طرح کی expansion ہوتی ہے this is called mclaren series اس کو کہتے ہیں mclaren series اگر آپ اس موک کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ according to the given situation ہم اس کو کسی سکتے ہیں چلے جی اب expansion کیا ہے expansion جو mclaren series کی ہے وہ کسی سترہ سے ہے یعنی اگر میں اس کی expansion کو as a formula کے شکل میں لگ دوں کہ ہم بات کرتے ہیں کہ اگر مجھے اس کو expand کر f x کو approximate کر اس polynomial کو اگر مجھے approximate کر نہ اور یہ function defined at zero ہے سب سے پہلی بات ہے function is defined at zero because 1 over 1 plus zero تو mclaren series جو سب سے پہلی condition ہوتی ہے کہ function کو defined ہو na چاہیے function should be defined at zero ٹھیک ہم نے دیکھا function جو is آ رہا ہے اس کے اندر یہ function defined آگے ہم چلتے ہیں آگے ہم چلتے ہیں اس function کو مجھے evaluate کرنا تو کس کے equal ہو جائے گا f zero plus first derivative evaluated zero over one factorial ٹھیک ہے one factorial plus اس function کا second derivative evaluated zero divided by two factorial لیکن ساتھ کیا جائے x یعنی first derivative میں آپ ساتھ x put کرتے ہیں second derivative میں x square put کرتے ہیں and then plus one and so forth اور اس طرح سے expand ہوتی جاتی ہے لیکن last time will be f of f f یعنی nth derivative evaluated zero divided by n factorial into x to n اب اگر میں اس کو یہاں پہ evaluate کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے کہ سب سے پہلے ہے کہ function کو میں evaluate کرتا ہوں f of zero is equal to one over one plus zero it means one i got the first time is right first time is one second f of x کو میں لکھ لوں 1 plus x c power minus 1 ٹھیک this is the function اب اگر میں اس پہ minus one minus one جو بنتا ہے minus one over one plus x minus one minus one minus two plus two is کو اگر میں evaluate کرتا ہوں at zero پہ تو مجھے کیا value دے 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 گا minus one مجھے کیا value مل جائے گی minus one because minus one over one plus zero one plus zero one square one minus one 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 جو second ہے وہ eliminate ہوگی اور fourth eliminate ہوگی ٹھیک میرے پاس one minus x and then one minus x what is the next term again minus one over minus one minus one over one plus x whole square جو کہ ہے is ka first derivative d y by dx ٹھیک ہے یا f f f prime ٹھیک this is f prime of x اب اگر f double prime of x تو کیا ہو جائے گا because we لکھیں گے one plus x whole raise to power 2 minus 2 ہو جائے گی یعنی جب numerator جائے تو power negative ہو جائے گی تو minus پہلے ہی ہے اور power formula آجائے گا minus 2 1 plus x کی power minus 2 minus 1 which is going to be minus 3 لیکن minus 2 minus کیا ہو جائے گا plus ہو جائے گا اس کا مطلب ہے second term will be I mean third term جو ہو positive ہو گ اس کا مطلب ہے A will be my right answer آپ دیکھیں آپ کو یہاں پہ complete solve کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ یہاں پہ اپنے یہ چیزیں دیکھنی ہے کہ have to play very smartly ہم آپ کو باہر باہر کہتا ہوں کہ آپ بڑے smartly play کرنے کہ یہاں پہ you're not going to evaluate all the terms آپ نے صرف answer select کر and answer is A who has select we just by mclaren series ہم نے دیکھا جی first term is one first term is positive second term negative then positive than negative اب جب first two terms دیکھی تو ہمارا A اور C پہ tie آیا اور پھر اس کے بعد next term سے clear ہو گیا کہ next term is all negative but here the term is positive so A is the right answer now student کیا کرتے ہیں پورا time waste کرتے ہیں پوری series بناتے ہیں حالانکہ آپ نے three terms کے ساتھ identify mcloran series mcloran series mcloran series اگر mcloran series کے اندر if we replace x by x by x plus h in function within the function in the function اگر ہم f x ke f x plus h کر دیں x and h are two independent quantities تو اس case mcloran series ہے وہ shape taylor series اور اس کی بھی expansion بلکل ویسے ہے taylor series اس کی بھی expansion بلکل ویسے جسے mcloran series mcloran series میں چیزوں کو evaluate کرتے 0 یعنی 0 پہ 1st derivative لیا 2nd 3rd 4th لیا اور اس کو evaluate کیا comparative to the given function لیکن اس میں we can take value other than 0 کسی اور point پہ بھی جا کے اس کو evaluate کر سکتے ہیں یا approximate کسی بھی function کو یا اس کو expand سکتے ہیں mcloran series آس sorry according to taylor series so what is taylor series states that f x plus h x and h are two independent quantities then expansion f x plus f prime first derivative with h plus and this can be one factorial plus f double prime of h square and last will be f of n yani nth derivative divided by n factorial or h ki power n and plus one and it's going on like going on going on if you got time you have time expand so that your approximation is close 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 so that what you we use you know Taylor series or McLaurin series for the expansion of the functions